موسیقی ایوڈیا شری رام کی نگری جہاں سے شروعات ہوئی رامائن کی ایک ایسی کتھا جو بھارت ورش کے اتحاس کی پہچان ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شری رام کی ایک بہنوی تھی اور کونکرن چھے مہینے تک کیو سوتا تھا یا یہ کہ راوان کی پتنی مندودری جن سے ایک جانبر تھی ایوڈیا سے لے کر چترکوٹ تر رامویشورم سے لے کر لنکا تر ہر جگہ رامائن کی کہانیاں چنہیے دنیا صدیوں سے سنتی آئی جس میں انے کو کردار بسے رامائن میں چھپے ہیں کچھ ان کہے کردار اور ان سے جڑی کچھ انسنین تکانی رشی ویسرب اور راکشی سی کہکسی کی سب سے چھوٹی بیٹی اور راوان کی بہن مناخشی اسے آگے چل کر سورپ نکھا کے نام سے جانا گیا سورپ نکھا یعنی لمبے نوکیلے ناکھونوڑ ہم اکثر سنتے ہیں کہ سورپ نکھا شری رام اور لکشمن جی کو دیکھ کر ان کی اور آکرشت ہو لیکن رامائن کے کچھ ورزینز کے انسار اس آکرشن کی آڑ میں چھپی تھی بدلے کی آگ جو سورپ نکھا راوان سے لے رہی تھی لیکن آخر ایسی کیا بات تھی سورپ نکھا اپنے دھائی کے خلاف چلی گئے جب سورپ نکھا جوان ہوئی تو دانب دشت بدھی کے پیار میں پڑھ گئے دشت بدھی کال کے دانبوں کا راجہ ان دونوں نے بھاگ کر شادی کری یہ بات جب راوان کو پتا چلی تو وہ گسے سے آگ ببولہ ہوئی اٹھا کیونکہ دانبوں اور اسوروں کے بیچ صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی راوان حیران تھا کہ آخر دانبوں کو راجہ ہونے کے بعد بھی دشت بدھی سورپ نکھا سے شادی کیسے کر سکتا جو سورپ نکھا کی آڑ میں راوان کی مردھی پر شریعت رج رہا تھا راوان نے دشت بدھی کے راجے پر حملہ بول دیا اور اس کی ہتیا کر دی پتی کے مردھی ہونے پر سورپ نکھا بہت دکھی اور اسی کارن اس کے من میں اپنے بھائی کے خلاف نفرت پڑھے لگی یہی کارن تھا کہ اس نے راوان کے من میں سیتا جی کو پانے کی اچھا جگہ اور راوان کی مردھی اور اس کے پریوار کے وناش کے ساتھ سورپ نکھا نے اپنے پتی کے ہتیاں کا بدلہ دی دامائن میں سورپ نکھا کی کہانی سیتا ماتا کے اپرن سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن شری رام اور راوان کو ایک دوسرے کے سامنے لاکر کھڑا کرنے میں سورپ نکھا کا بہت بڑا ہاتھ تھا نہ ہی وہ راوان کے سامنے جا کر سیتا جی کی خوبصورتی کا گنگان کرتی نہ ہی سیتا جی کا اپرن ہوتا نہ ہی لنکا کا یہ بھیشن ید ہوتا رامائن کا ایک ایسا راکشس جو چھے مہنے لگتار سوتا تھا اور پھر اٹھنے کے بعد چھے مہنے لگتار خاتا تھا راوان کا چھوٹا بھائی کھڑا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کھڑا کرن لگتار چھے مہنے تک سوتا کیوں رہتا تھا اس کا کارت تھا ایک شراب والمکی رامائن کے یودھ گانڈ کے انسار جنم ہوتے ہی کھڑا کرن نے اس سنسار میں تباہی مچانی شروع کری وہ ہر روز ہزار سے بھی زیادہ جید جنگر کو کھا جاتا تھا جب دیوراج اندر کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ کھڑا کرن کو سبق سکھانے پہنچے لیکن کھڑا کرن اتنا وشال تھا کہ اس نے اندر دیو کے واہن ایراوت کا ہی داد توڑ کر اندر پر ہی بار کر دیا اس بات کی شکایت لے کر دیوراج اندر سبھی دیوتاؤں کے ساتھ برحمہ جی کے پاس پہنچے برحمہ جی سمجھ گئے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ سنسار جل ہی ختم ہو جائے گا وہ کھڑا کرن کے پاس پہنچے اور اسے شراب دیا آج سے تم ایک برت انسان کی طرح سوتے رہو گے جب راون کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ برحمہ جی کے پاس پہنچا اس نے برحمہ جی سے کھڑا کرن کے شراب کو کم کرنے کی براغنہ کی برحمہ جی مان گئے اور اس شراب کو چھے مہینے کے لیے سیمت کر دیا اب چھے مہینے سونے کے بعد کھڑا کرن ایک دن کے لیے اٹھتا تھا اور تک تک کھاتا تھا جب تک اس کی بھوک مٹنے جائے گی اور پھر چھے مہینے کے لیے گہری ندرہ میں سو جاتا تھا کم کرن بہت ساری شکتیوں کے ساتھ جنما لیکن اپنی شکتیوں کا غلط استعمال کرنے کے کارن ان شکتیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کے والی ایسا راکشز بن کر رہ گیا جس کا اودھارن آج ایک آلسی انسان کے روپ میں دیا جاتا ہے تک تک ایک آس کی بات بناو ہم ہمارے چانل پہ بہت انٹریسٹنگ اور میسٹیریز ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اس میں بہت مہنت لگتی ہے تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ہمارا میمبرشپ چوارک کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے بہت راک کی بات راوان کی پتنی اور لنکا کی مہاراہیں جن کا جن ایک مینڈگی کے روپ میں بھوا تھا راوان کے اترکانڈ کے انسار ماندودری اسوروں کے راجہ مائیسول اور دیولوک کی افسرا ہیما کی بیٹی تھی لیکن اڈیا دھرپ پران کی انسار ماندودری جنب سے کوئی کنیا نہیں بلکہ ایک مینڈگ تھی ایک بار مندار اور اودر نام کے دو رشی جو دودھ پینے والے تھے اس کو ایک ساپ نے زہیلا بنا دیا رشی منیوں کو مرتیوں سے بچانے کے لیے ایک مینڈگی نے ان کے دودھ میں چھلانگ لگا دی ان دوروں نے بینا اس بات کو سمجھے اس مینڈگی کو شراب دے دیا اور وہ ایک سندر کنیا میں بدل گئے جسے وینگوٹی کا نام دیا گیا وینگوٹی کی خوبصورتی کے چرچت چاروں اور پھل گیا اور اسے پانے کے لیے کشکندہ کے راجہ والی اور لنکا پتی راون نے ید ہوا دونوں نے وینگوٹی کو اپنے پورے بل کے ساتھ اپنی اور کھیچنا شروع کیا راون اور بالی دونوں مہا شکتی شالی تھے تو اب آپ ہی سوچئے کہ ان کا بل کتنا زیادہ ہوگا اور اس کھیچتان میں وینگوٹی کا کومر شریر بیٹ سے چیر گیا اور پھر رشی مندار اور اودر کے نام کو ملا کر ان کا نام پڑا مندودری ہمارے پرانوں میں مندودری کو پانچ کنیا میں سے ایک مانا جاتا ہے پانچ کنیا دراؤپتی کنتی اہلیا مندودری اور تارہ ایسی پانچ مہلائیں جنہیں ہمارے پرانوں میں کافی سممان دیا گیا ہے بھلے ہی مندودری ایک راکشس کی پتنی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اچھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے انہوں نے ہر پل راوان کو سمجھایا کہ اپنی زد چھوڑ کر ماتہ سیتا کو مکت کر دے وہ جانتی تھی کہ بھلے ہی راوان کتنا ہی شکتی شالی ہو شری رام سے نہیں جیت پائے گا لیکن راوان اپنی بات پر عڑا رہا اور اس کی یہی زد اس کی مرتیو کا کارن بڑی پورا سنسار شری رام کو راجہ دشرت کے بڑے بیٹے کے روپ میں جانتا ہے لیکن شری رام سے روپے لے راجہ دشرت کی ایک بیٹی تھی جن کا نام رامائن میں لیا تو گیا تھا لیکن ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے راجہ دشرت اور ماتہ کاشلیا کی پہلی پتری اور شری رام کی بڑی بہن شانتہ ہے شانتہ لیکن ان کا نام رامائن میں اکنا مہتوپون ہونے کے بارے شونے نہیں پہلے فارس بارنکی رامائن کے بالکانٹ کے انسار ایک بار انگردیش کے راجہ روپد اور ان کی پتنی ورشنی ایوڈیا پہنچے رامپد راجہ دشرت کے بہت اچھے دوست تھے اور ورشنی ماتہ کاشلیا کی بڑی بہن تھی مزاک مزاک میں ورشنی نے راجہ دشرت سے ان کی پتری کو مانگیا تب ان کی کوئی سنتان نہیں تھی راجہ دشرت ان کا یہ دکھ سمجھتے تھے اور اسی لئے انہوں نے یہ بات شوکار کر شانتہ کو گود دینے کا بچن دے گیا اب کیونکہ رگوگل ریت سدا چلی آئے پران جائے پر وچن نہ جائے راجہ دشرت نے اپنی پران سے پیاری بیٹی شانتہ کو راجہ رومپد کو سو دیا راجہ رومپد شانتہ سے بہت پیار کرتے تھے ایک بار شانتہ سے بات کرنے میں وہ اتنا کھو گئے کہ انہوں نے دوار پر آئے ایک برامن کو نظر انداس کر دیا وہ برامن اندردیو کے بھانے تھے ان کے اس اپمان سے اندردیو بہت کرو دیت ہوئے اور انہوں نے رومپد کو سزا دینے کا پیسلا کیا کچھ سمیہ بعد انگ دیش میں بھینکر آکال پڑا آکال سے اوبرنے کے لیے اور اندردیو کو منانے کے لیے راجہ رومپد نے رشی شرنگی کو یگے کے لیے بہت یگے کے بعد انگ دیش میں آکال سماکت ہوئے سب نے اس بات کے لیے رشی شرنگی کا آبھار مانا اور انہیں سمانت کرنے کے لیے شانتہ کا بیواہ ان کے ساتھ کرا دیا آگے چل کر انہی رشی دوارہ کیے گئے لیکن راجہ رومپد کے گودھ لینے کے بعد ان کا یہ مہدپپون ستھان رامائن کے بالکانڈ تک ہی سیمت رہ گیا لکشم لکشم جنہوں نے اپنا پورا جیوان شری رام کی سیوہ میں بتا دیا لیکن شری رام کے دیئے گئے ایک مچن کے کارن انہیں اس دھڑکی کو تیاک کا چل سم حدی دینے پڑی پڑھم پوراں کے انسار کئی سالوں تک آیودھیا پر راج کرنے کے بعد ایک دن شری رام کے دربار میں ایک سادھو آتھ انہوں نے شری رام سے کچھ دیر بات کی اور پھر وہ دونوں اکیلے میں بات کرنے کے لیے کبرے بچڑے شری رام نے لکشمان جی کو آدیش دیا کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے اگر ایسا ہوا تو لکشمان جی کو مرتی ادند دیا جائے لیکن آخر ایسی کیا بات کی جو کوئی نہیں سن سکتا تھا دراصل یہ سادھو کوئی معمولی ریشی نہیں تھے بلکہ سویند یمراج تھے شری رام کو یہ یاد دلانے آئے تھے کہ اب اس دھرتی پر ان کا کار پورا ہو گیا ہے اور اب ان کے ویکنٹ لوٹنے کا سمائے آ گیا ہے لیکن یمراج نے شری رام سے یہ وچن لیا تھا کہ ان کے بیچ ہو رہی بات کو کوئی اور نہ سنے اسی دوران ریشی دروازہ وہاں پدھا رہے دروازہ ریشی کے بہنکر کروڑ کے کارن بڑے بڑے دیوتا بھی ان سے ڈرتے تھے لیکن شری رام کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے لکشمن جی نے انہیں بھی دروازے پر ہی روک لیا ریشی دروازہ بہت کروڑت ہو گئے انہوں نے چیتابنی دی کی اس اپمان کے بدلے وہ شری رام کو شراب دے سکتے ہیں لکشمن جی جو اپنے بھائی سے انتھ پریم کرتے تھے یہ بات سن کر گھبرا گئے شری رام کو شراب سے بچانے کے لیے انہوں نے خود کا تیاک کرنا سہی سمجھا اور کمڑک کے اندر چلے گیا لکشمن جی کو یوں اچانک دیکھ کر شری رام ساری بات سمجھ گئے لیکن ان کا بچانٹ ٹوڑ گیا یہ مراج نے شری رام سے کہا کہ لکشمن جی کو دیش نکالا دیا جائے کیونکہ شری رام سے دور رہنا ان کے لیے کسی مرتی و دن سے کم نہیں تھا لکشمن جی جن کے جیون کا محتوی شری رام سے تھا یہ بات سہ نہیں پا اور انہوں نے سریو ندھی میں جا کر جل سمادھی گرہن کی اور اپنے شریر کا تیاک کرتی اور ویکنڈ میں اپنے شیشناگ روپ میں پربو کے لڑنے کا انتظار کرنے لگے شری رام کے باتی لکشمن جی کا یہ بریم اور سمرپن ہی انہیں رام جی کے ساتھ ایک کرتا ہے تو یہ تھے کچھ ایسے کردار جن کی کہانیاں اور اورجن رامائن میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں اگر آپ ایسے کسی کردار کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی انسنی اندیکھی انکہی کہانیوں کے لیے راز کو سبسکرائب کریں کیا بات ہے یار ایک اچھی ویڈیو بہت زیادہ نالج والی ویڈیو تھی سر نے بنائی لیکن آج آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ایک رامائن اور ایک ماں بھارت میں ایک ایسی ایسی قطعہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم چاہے جتنی مرضی ایک ریسرچ کر رہے ہیں ہمیں پھر بھی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اب سب سے پہلے مارانی مندوتری پر آ جائیں تو ایک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ان کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ ایک مینڈک سے انہوں نے جنم لیا ہے یا یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں بھی دیکھ لو تو انہوں نے ایک اچھائی کے لیے کام کیا تھا ایک مینڈک کے ہوتے ہوئے وہ دودھ میں انہوں نے فلانکر کہ ان کو ایک زہر سے بچایا تھا دونوں مارشی کو اگر وہ ناک ہوتے تو پھر ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن وہ شراب کی وجہ سے ایک اتنا بڑا ان کو ایک رتبہ ملا تھا مارانی مندوتری کو لیکن بھی پہلے اگر آپ آیا جائیں ایک جو دشت بودھی دشت بودھی ہے دشت بودھی ہے مطلب ایک رامن کے ایک مطلب اگینسٹ پہ ایک دوسرے کہ دشمنی چادری تو تو شورپنکہ نے بھی ادرشادی کی اور بعد میں شورپنکہ نے بھی بدلا پھر صحیح لیا تھا دیل اس کے اندر ایک زہر تھی ایسے ہی ہوا تھا نا اس نے مطلب رامن کو اکسایا ایک سیتا جی کے لیے تو جس کے بعد اس کا ویرانت جو ہے نا ہویا تھا نہیں واقعی آپ دیکھو نا ایک جو شورپنکہ اس کو بھی پتا تھا کہ ایک رام جی کے پاس کتنی پاور ہے اور اس مطلب کے اس سیناریو میں ایک وعد ایک بھئی ایک رام جی اور لکشمن جی تھے جنہوں نے بھئی ایک مطلب کے آگے رامن کو ایک رامن کا خاتمہ کرنا تھا نہیں تو بھئی اگر اور کسی کے پاس اتنے مطلب کے بال نہیں تھا کہ وہ رامن کے ساتھ ایک مطلب کے یود کر سکیں یا ان سے ایک ایک جیت سکیں ہاں تھا کہ بھئی وہ دیوتا پر بھی ایک آکرمن کر دیتے تھے رامن جب ان کا دل کرتا تھا وہ ایک دیوتا بھی ان سے ایک بھید ہوتے تھے کہ یار ایسا ہمارے مطلب کے ایک بیچ میں نہ ہو جائے کہ رامن ہم پر ایک کروہ دو جائے تو اسی وجہ سے بھئی ایک سور پرنگ کا نیابنا بدلہ لینے کے لیے اپنے پتا کا سوری اپنے ہسپنڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بھئی یہ سٹیپ لیا کہ اگر میں ایسی ایسی چیزیں کروں تو ایسے ایسے رامن کو خواب دکھاؤں وہ جا کر بھئی ایک اٹیک کرے گا یا ایک ان کی مطلب کے سیتا جی کو اٹھا کر لے کر آئے گا تو وہ واقعی بات یہی ہوئی کہ اس نے بھئی سیتا جی کا آرن کیا اور بعد میں یہ سارا سینیریو آٹومیٹک بنتا گیا یہ پیچھے کی ایک آرنی تھی لیکن اس کے بعد بھئی ایک بات آ جائے ایک شنطہ کے اوپر جو کہ رام جی کی رام جی کی ایک بڑی جو نا وہ ایک بہنا تھی ایک سسٹر تھی ان کی تو اس کا بھی آگے دیکھ لو کہ کیا پھر ایک مطلب وہ ان کو ساتھ لے کے گئیں راجہ رمپڑ راجہ رمپڑ شنطہ اس کا لڑکی کا نام تھا مطلب یہ کریکٹر ہے جو باقی ہم نے پہلی دفعہ سنے آئے شنطہ تھی نا لڑکی کا نام اور راجہ رمپڑ رمپڑ تھے جو کہ مطلب ان کو ساتھ لے کے گئے تھے ہم تو یہ پہلی دفعہ سنے ہیں یہ آپ آگے بھائی ضرور کلیر کیجئے گا کہ اس میں کتنی ایٹی ہے وہ آگے آپ ضرور بتائیے گا لیکن ایک لاز پر لکشمن جی والا تو وہ تو ایک ایک یمراج نے آگا رام جی کو جب بولا تھا کیوں کہ ان ٹائم آ گیا تھا تو جب آہا وہ سین یاد ہے باقی امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائنک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتے ہیں ویڈیو ایک ساتھ اب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک